بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالید ابراہیم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں کولیکٹ نالج شیطان کا ورکنگ سٹائل کیا ہوتا ہے شیطان کیسے گناہوں پر اکساتا ہے شیطان لوگوں کو قتل کیسے کروا دیتا ہے تو ناظرین کہتے ہیں کہ شیطان کا اپنا ایک ورکنگ سٹائل ہوتا ہے وہ برائی کی ڈوری کا ایک سیرہ ہلاتا ہے اور اس کا باقی کا کام لوگ کر دیتے ہیں ایک حکایت پڑی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں جسے سن کر آپ ضرور حیران ہوں گے مزید ڈسکس کرنے سے قبل آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کولیکٹ نالج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک بزرگ کی بازار میں شیطان سے ملاقات ہو گئی بزرگ نے شکوا کیا کل تو تم مخلوق خدا کو بے حد ورگلا رہی ہو شیطان بولا جناب میں تو بس ایسے ہی بدنام ہو گیا ہوں ورنہ میں تو پہلے ہی بہت گناہگار ہوں اس لیے کم سے کم گناہ پر اکتفا کرتا ہوں تو بزرگ نے حیرانی سے پوچھا پھر یہ جو شیطانی دھندے تیز ہو گئے ہیں یہ کس نے پھیلائی ہیں شیطان بولا حضرت میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں شیطان نے بزار میں حلوائی کے اُبلتے شیرے میں انگلی ڈالی اور وہ انگلی دیوار پر رگڑ دی اتنی دیر میں بہت سی مکھیاں دیوار پر لگے شیرے پر جا بیٹھیں جن کو دیکھ کر ایک چھپکلی لپکی چھپکلی کو دیکھ کر حلوائی کی بلی نے چھپکلی پر جمپ کیا نشانہ خطا گیا اور بلی اُبلتے گھی میں جا گری حلوائی نے بلی بچانے کے واسطے گھی کی کڑائی الٹ دی بلی تو نہ بچی البتہ نیچے بیٹھا کتہ ضرور فرائی ہو گیا جس پر اُبلتا گھی گرا تھا کتے کے مالک نے جب یہ دیکھا تو اس نے تلوار نکال کر حلوائی کا کام تمام کر دیا اور حلوائی کی موت پر سب دکاندار کٹھے ہو گئے انہوں نے اس کتے کے مالک کو مار ڈالا وہ کتے کا مالک ایک فوجی تھا اور اس کی فوج شہر کے باہر پڑاؤ لگائے بیٹھی تھی ان تک جب اپنے فوجی کی ہلاکت کی خبر پہنچی تو وہ تیش میں آ گئے اور انہوں نے سارے شہر کو تہس نہس کر دیا تب شیطان نے بزرگ سے کہا بابا جی اب بولو اب بولو میرا کتنا جرم تھا ان واقعات میں تو بزرگ بیچارے خموشی سے اپنی راہ ہو لیے تو معزز احباب سے گزارش ہے کہ تمام ملبع شیطان پر پھینکنے سے قبل کبھی اپنے فیصلوں پر بھئی نظر ڈالیا کریں شیطان کا کام صرف انگلی لگانا اور بہکانا ہے اور اس کے انگلی لگانے اور بہکاوے سے کوئی کیا کچھ کر گزرتا ہے یہ خود انسان پر منحصر ہے قرآنی تعلیمات اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ انسان کی گمراہی میں شیطان کا رول صرف اکسانے اور بلانے کی حد تک ہے اور وہ انسان کو جبرن گمراہی کی طرف نہیں کھینچتا انسان دو طرح کی دعوتوں کا مخاطب ہے ایک اللہ کی طرف سے اور دوسری شیطان کی طرف سے اور انسان اپنے اختیار کے تحت ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپناتا ہے ہاں جو لوگ اپنے اختیار اور ارادے سے شیطان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور اسی کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں اور اس کے حکام کی پیروی کرتے ہیں شیطان ان کے اوپر قابو اور تسلط حاصل کر لیتا ہے اور ان کو تباہ اور نابود کر کے رکھ دیتا ہے اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ سورت ناحل آیت نمبر سو ترجمہ اس کا بس اور اختیار صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں تو ناظرین پتہ چلا اس واقعے سے کہ شیطان کے جو دوست بن جاتے ہیں پھر شیطان ان سے گناہ کرواتا ہے لیکن اگر انسان خدا کا خوف رکھے تو شیطان کی باتوں میں بلکل بھی نہیں آتا اور وہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے تو ناظرین بظاہر یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس میں ہمارے لئے بہت سارے سبق ہیں نصیحتیں ہیں کہ ہمیں شیطان سے کس طرح بچنا چاہیے سارا قصور شیطان کبھی نہیں ہوتا انسان کے اپنے اختیار میں بھی ہوتا ہے تو ناظرین یہ ویڈیو آپ کو میسج کیسا لگا لائک کر کے اور کمیٹ کر کے ضرور بتائیے تاکہ ہماری حصلہ افضائی ہو تینکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ